آخری امید جنہاں سرہ لٹک رہا ہے وہ ہے آٹھ فروری جی کہ یہ قوم آٹھ فروری کو کیا کرتی ہے کیا کر سکتی ہے آپ نے بھی ریسنٹلی پورے پاکستان کا سروے کیا سرچ میرا مضمون ہے میں نے پانچ سال یونیورسٹی میں سرچ پڑھائی ہے اور کوئی تین سال نے اپنی مجھے پتہ ہے ایکسیڈنٹل سیمپل مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جتنا بڑا سیمپل لیا ہے اتنا بڑا سیمپل عمومن شاید امریکہ کی پرائیمریز میں بھی نہ لیا جاتا ہو اندازہ کتنے کے قریب لوگ چھوں گے جو آپ نے لیا ہے ہمارے پاس آریہ صاحب جو سیمپل ہے اس کی تعداد پاکستان کے اندر چترال سے لے کے کراچی تک وہ چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وہ پینتیس نہیں ہیں اس لیے میں نے چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ کہے چونتیس ہزار لوگوں کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ آپ کونسی پارٹی کو یا کونسے امیدوار کو اپنے حلقے میں ووٹ کا حق دار سمجھتے ہیں تو یہ سوال ہم نے جب چونتیس ہزار لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر ہر حلقے میں ہم نے ایک سائزبل تعداد لی اور اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ایک ایک اس کے نتیجے میں ہم نے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پروجیکشن بنائی ہے اسمبلی کی لیکن جو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے تو لہٰذا میں ایک بہدود سے جو کچھ ہو سکے گا وہ بتا دوں آپ کو اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونتیس ہاتھ تو بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ وہ کلسٹر سمبل یہ تو کلسٹر سیمپل آپ نے ایک ایک کھلکے میں گئے ہیں یعنی یہ تو ٹوٹل اوورال سروے بن جاتا ہے تو ویرییشن آپ کو مختلف قسم کی ملی ہوگی چترال سے آپ شروع ہوئے یہاں تک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا ہوگا جی بے شک بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ہے ورنہ لوگ آتے نہیں اس کو وہ کیسے کہتے ہیں وہ اس ایٹمسفیر میں نہیں آتے بس میرے جیسے کمزور آدمی بھی آپ کو ملا ہوگا اپنے سے پوچھا ہوگا ووٹ تم نے کس کو دینا ہے تو آپ نے یہ بھی تو پوچھا تھا کہ تم مسئلہ ووٹ دینے چاہو گے تو جاؤ گے کیسے اور تم پر پریشر آئیں گے تو کرو دے گے اور تم یہ بھی تو کیونکہ آپ کا سروے تو تین مختلف یعنی بلے سے پہلے بھی ہے بلے کے بعد بھی ہے امرال کان کے سزا سے پہلے بھی ہے سزا کے بعد بھی ہے تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس نے آپ کے سروے پہ کیا فرق ڈالا اور اصل نتائج کیا تھے اور یہ سب جب ابتدا میں یہ سروے شروع ہوا تو اس وقت بلے کا نشان موجود تھا اور امران خان صاحب جیل کے اندر تھے تو اس سیچویشن میں لیکن اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ سزا ہو جائے گی اور یہ یعنی آپ میڈ نومبر کی بات ہے تو سزا ہو جائے گی اور بلے کا نشان بھی شاید واپس لے لیا جائے تو اس وقت سے میں ایک بات مسلسل سن رہا ہوں وہ میں نے چترال میں بھی سنی اور وہ میں نے کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں بھی سنی جب چترال میں لوگوں نے اس سے بات ہوئی تو چترال میں میرا انیشلی جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اور میری اپنا بھی ایک انڈسٹیننگ تھی کہ شاید چترال وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی رنگ نہیں جمع پا رہی ہے یہ جمع اسلامی کا پرانا جگڑ ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ آج کل کوئی ایسا سروے یا کوئی ایسا پروگرام جس میں تحریک انصاف کا ذکر کچھ پوزیٹیو لی آ جائے تو اس کا چلنا بھی مشکل ہے چلانا بھی مشکل ہے کرنا بھی مشکل ہے تو چترال کا چترال کے انتخاب کی وہاں پر سے کام شروع کرنے کی وجہ بنیائی طور پر دو تھی ہیں ایک تو این اے ون ہے یعنی ہم یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے حلقے سے شروع ہوئے اور آخر تک جائیں دوسرا وہ انتہائی شمال ہے یعنی وہاں سے ہمارا ملک شروع ہوتا ہے کہ اس سے آگے دوسرا ملک ہے افغانستان ہے تو وہاں کے جب جنرلسٹوں سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا اب وہاں پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو تو مائی اسٹانشمنٹ کے وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا رنگ جمع چکی تھی اور وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ دیگر وہاں پہ تھوڑے سے چونکہ پہاڑی علاقوں میں عام طور پہ آپ کو لگتا ہے یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے لوگ مختلف سوچ رہے ہیں اس وادی کے لوگ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں ٹرائبل بھی ہے نا کچھ ٹرائبل ایلمنٹ بھی ہے تو اس میں تین چار لوگ آپ کو برابر برابر ملتے ہیں لیکن ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف ہے اور کسی بھی یعنی اگر میں جو ہمارے ہاں انتخابات کا سسٹم رائے جائے اس میں کوئی بھی شخص جو پینتیس فیصد سے اوپر ووٹ لے جائے تو اس کے جیتنے کے امکانات ایکچولی نائنٹی پسنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ مہارا امون ایف بی جی بارہ تیرہ فیصد والا سیمبلی پہنچتا ہے ایگزیکٹی تو جب آپ اور چترال میں یہ سورٹال ترٹی نائن پسنٹ ہے یہ سب سے کم ہے خیبر پختونخواہ میں خیبر پختونخواہ کے اندر کسی ایک حلقے میں پاکستان تاریخ انصاف کی سب سے کم محبوریت ہے یعنی انصاف درہ صفی اللہ جیتے تھے دیس سو سکتر میں اور اس وقت سے جماعت اسلامی کا ہولڈ اور سارا کوچ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترٹی نائن پرسنٹ ہے خیبر پختونخواہ میکسیمم کونسی جگہ ہوگی اور ویسے اوورال ذرا سر نیچے آئی دیکھیں جو خیبر پختونخواہ میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے یعنی ان کی جیت یقینی ہے پاکستان تاریخ انصاف کی خیبر پختونخواہ میں اب اگرچہ جو ہم نے سرویس چلائے ان میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ فورٹی پرسنٹ ہے یا فورٹی فائی پرسنٹ ہے کیا وہ وہ ایسا نہیں ہے اس میں ایک سائزبل تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا نہیں دینا جب ووٹ نہیں دینے والے کو ہم نے مائنس کیا تو پھر جو یعنی اس کو بھی ہم ایک فگر کے طور پر رکھتے ہیں مثال کے طور پر فورٹی نائن پرسنٹ اگر کسی نے کہا ہے کہا ہے کئی جگہ پی ٹی ہے شاید آپ کو فورٹی ٹو تھری پرسنٹ بھی ملے لیکن وہاں پہ ساتھ ہی ایک آپ کو نمبر ملے گا جس میں بتایا گیا ہوگا کہ یہاں کے لوگ سیونٹین پرسنٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ووٹ نہیں دینا اور اس کے بعد فورٹی نائن پرسنٹ کے بعد جو ٹوئنٹی پرسنٹ کا فگر آئے وہ کسی اور پارٹی کا آئے تو لہٰذا آٹومیٹکلی وہ ففٹی پرسنٹ سے اب آو کنسیڈر کیا جائے گا تو خیبر پختون خواہ میں تو ایسی کوئی صورت خیبر مقصدہ میں آپ بہت عرصے سے جاتے رہے ہیں میں پشتون لوگوں میں بہت زیادہ خیبر پختون خواہ پشتون سوسائٹی کی ایک پی ٹی آئے کے ساتھ سے بلکل نفٹن بہیوئر ہے بہت ہی جلدی اکتا جانے والی قوم ہے لیڈرشپ سے ایون ٹرائبل سوسائٹی سے بھی باقی اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی اکتا آتے ہیں اور جتنے بندے انہوں نے لیڈرز انہوں نے چینج کی ہیں فورٹی سیون آن ورڈ یہ کیا فنومنہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کسی نے کوئی آپ نے پوچھا تو ہوگا بہت ساری لوگوں سے آپ کو ووٹ دینے کی بات کریں کیوں ان سارے لوگوں کے سوال ہر سوال جن جن سے بھی پوچھا تو ظاہر ہے اس کا اپنا شخصی بیک گراؤنڈ ہے اپنا ایکسپیڈینس ہے تو وہ مختلف ہے مثال کے طور پر کسی کو اس لیے اچھا لگا کہ اس نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا اور اس کے بڑوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ نوکری تو پیسے دے کے ملتی ہے لیکن اس کے بچے کو یا اس کے بھائی کو اس کی بہن کو نوکری بغیر پیسے کے مل گئی اسے یہ پتا تھا کہ تھانے میں جب چاہیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں جب عمران خان نے وہاں پہ اقتدار سبھالا دنانی صاحب مرمو مارے جی تو وہاں پہ گئے تو تھانے میں پیسے نہیں دینا پڑے جب ہاؤسپیٹل میں گئے تو ڈاکٹر بھی دستیاب تھا سکول میں گئے تو استاد بھی دستیاب تھا تو انہیں پہلی دفعہ لگا خیبر پختونخواہ میں کہ سرکاری ادارے کام بھی کرتے ہیں دیکھئے اور یہ سب میں پاکستان کے طولوں عرص میں گھومتا ہوں پاکستان کے شاید ہی کسی ایک جگہ کھڑے ہوں آپ اور آپ سمجھیں کہ یہ بہت سنسان اور ویران جگہ ہے اور آپ صرف نظریں چاروں طرف دڑھائیں تو آپ کے احاطہ نظر میں ایک نہ ایک سرکاری عمارت ضرور آ جاتی ہے یہ تو ہے گویا ہمارے سٹرکچرز تو ہیں ہمارے سٹرکچرز ویڈاوٹ سول ہیں یہ بے روح دھانچے ہیں عمران خان نے خیبر پختونخواہ میں ان بے روح دھانچوں میں روح پھونک دی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہاں پہ شاید سڑکیں بہت اچھی نہیں ہیں دوسری بات معاف کیجئے گا دوسری بات یہ کہ تجاوزات کا عالم آپ لاہور کی بات سڑکوں سے گزر نہیں سکتے ہیں اتنا ہے ایمین پنجاب کی اکثر خیبر پختونخواہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چار سدہ میں آپ کو پیدل چلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا اور وہاں پہ اپنے اگر گاڑی گزارنی ہے تو ایک آدمی چاہیے جو آگے سے موٹر سیکل ہٹائے کچھ چیز ریڈی والے کی منت کرے کہ پیچھے ہو جائے اب آپ اسی چار سدہ بازار میں چلے جائی اپنی گاڑی پہ زن سے گزر جائی یا آپ کو کوئی نہیں پوچھیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تجاوزات ختم ہوئے تیسری بات جو خیبر پختونخواہ میں ہمیشہ سے پرابلم رہا تھا وہ ہے صفائی کا آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے طرح جانتے ہیں اس ماں بھی یہ مسئلہ زیادہ اب آپ خیبر پختونخواہ میں جائیں تو وہ سسٹم جو چلا ہوا تھا اس میں صفائی کو بہت ہی امپورٹنس بھی اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ بلین ٹری سنامی پراجیکٹ تھا وہ مجھے اس وقت آنسٹری سپیکنگ لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب یہ ایک بے فائدہ سی ایکسرسائز کر رہے ہیں لیکن اب آپ کو جا کے پتا چلتا ہے درخت بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ درخت بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور پھر انہوں نے درختوں کے ساتھ لوگوں کی معیشت کو جوڑ دیا عمران خان صاحب اس کا صرف ایک پہلو بیان کیا کرتے تھے کہ ہم ایک عرب درخت لگائیں گے اچھا ان ایک عرب درختوں سے لوگوں کی معیشت کیسے جڑی یہ پھر پالیسی کا حصہ ہے یہ اب وہاں پہ جا کے دیکھیں تو مجھے وہاں پہ بہت سارے لوگ جو لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جی کہ ہماری جان چھڑوا دی سمگلنگ سے ہماری جان چھڑوا دی درخت چوری سے ٹمبر کا سارا مافیا تقریباً ختم ہو گیا اور اب جو ہے درخت کا جو مالک ہے اس پالیسی کی وجہ سے یکا یک وہ درخت جو پہلے وہ پانچ سو ہزار میں بیچتا تھا اب اس کا وہی درخت ایک لاکھ دو لاکھ اور تین لاکھ کا ہو گیا اس حساب سے کہ لکڑی کی قسم کونسی ہے اور کا سائز کیا ہے تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہاں پہ اتنا بڑا ایک 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 سسٹم بنا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں مجھے ایک اور آدمی نے کلام میں بات بتائی تھی وہاں سے کہ یہ چھوٹے 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 دیم بنے ہیں جس سے مجھے اس لاکھوں بجلی مست ملتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی انکریج کیے گئے پھر تیسری بات کہ جو خیبر پختون خواہ بنیادی طور پہ تین حصوں میں تقسیم ہے وہاں پہ ہزارہ ایک بات سوچتا ہے وادی پشاور دوسری بات سوچتی ہے اور ساؤتھ جو ڈیرہ اسمیل خان اور بنیادی وہ الگ سوچتے ہیں عمران خان پہلی بار یعنی اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھ رہے ہیں پہلی بار ایک ایسا شخص ہے جس پہ پورا خیبر پختون خواہ متفق ہے تو وہاں پہ ان کی جتنی شرع مقبولیت ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے وہی شرع مقبولیت ان کی منسیرہ میں بھی ہے وہی وادی پشاور دوسری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ منسیرہ پہ جو ہمارے رائیونڈ کے شہزادے اٹھ کے جا کے الیکشن لنے جا رہے ہیں وہ اس کا مطلب کیا پوزیشن تھی ان کی مطلب کیونکہ ان کا دماد وہی کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں اگر کوئی دوسری پارٹی سیٹ لے جاتی ہے تو وہ ایک حیرت موجزہ ہوگا موجزہ ہوگا نہیں وہ مارجن کی تصورتی تو یہ جو مولانا فضل زمان والا علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ اور ٹانک کا علاقہ مولانا فضل رحمان خیبر پختون خواہ کی سیٹ سے تب ہی تو وہ پشین جا رہے ہیں پشین تو مجھے پتا ہے کہ پشین کے کیسے ہوگی